بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اپنے فس دو چپٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد آج ہم اپنے فارمکالوجی کے تیسرے چپٹر کی طرف روان دواں ہیں عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو علم ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایڈوائز بھی کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کلیرلی اپنے کنسپس کو کلیر کرتے جائیں اپنے کنسپس کو اٹین کرتے جائیں یہ آپ کے لئے بینیفٹ رہے گا کیونکہ ہماری جو پریکٹس ہے آن لائن کی آپ ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا لائٹ لے رہے ہوں اور انور کر رہے ہوں لیکن اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے کالج ایڈنسٹریشن کی طرف سے کلیر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ ملیں گے تو ہماری بات جو ہوگی اسی سے شروع ہوگی ہم اس کی جزا سزا کر کے آگے جائیں گے تو لہذا مربانی فرما کر جیسے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیکچرز کو نوٹ ڈون کر کے ڈیٹ ہی حساب سے نوٹ کرتے جائیں تاکہ ہم جب ملاقات ہو گرینڈ ٹیسٹ ہو تو آپ لوگوں کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اپنے دو چپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد پہلا چپٹر کون ساتھ تھا ہمارا انٹروڈکشن آف فرماکالوجی اس میں ہم نے کیا کیا چیز ڈسکس کی تھی ہم نے اس میں آپ کو فرماکالوجی کی دیفنیشن کے بارے میں بتایا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ہسٹی پہ بات کی تھی کہ ہسٹی میں فرماکالوجی کی کیا اہمیت رہی ہے اور پھر ہم نے آپ کو مسلم سائنٹسٹ کا سائنسدانوں کا کنٹریبوشن بتایا تھا کہ مسلم سائنسدانوں کا اس میں کیا کنٹریبوشن رہا ہے اور کس یئر میں کس نے کیسے کیسے ورکنگ کی ہے پھر اس کے آگے جا کے ہم نے آپ کے ساتھ جو برانچیز ہیں فرماکالوجی ان کو ڈسکس کیا تھا ون بائی ون ان کو کوئی لیڈ کیا تھا آپ کی فرماکالوجی کے ساتھ تو اس کو ٹیچ کرتے ہوئے پھر ہم آگے موٹ کیا تھا ہم نے تو ہم نے نومن کلچر آف ڈرگ پہ بات کی تھی نومن کلچر خاندان کیا ہے ڈرگ کا ڈرگ کی زندگی کیا ہے ڈرگ کی ہسٹری کیا ہے ڈرگ کو کیسے نام دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے سورسی آف ڈرگ پہ بات کی تھی کہ آپ کا منڈرل سورس پہ بات کی اس میں آپ کو مین تین روٹس اور اسی طرح ایٹرنل میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ مین ٹری روٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ڈسکس کیے تو اس کو جب ہم ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پہ ہم نے بات کرتے ہو جب ہم آگے بڑھے تو اس میں ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے جو کچھ مسلینیس روٹس ہیں ان پہם ہم نے بات کی تو ان مسلینیس روٹس میں ہم نے آپ کے ساتھ جیسٹڈے میں انٹرا آتیکل انٹرا کاڈیک انٹرا بیلٹنیل اور انٹرا آرٹیکولر انٹرڈرمن اینجیکشن کی بات کی تھی تو اس کو ہم نے کنٹینیو کرتے ہو پھر ہم نے انہیلیشن اور ٹپیکل روٹس کے حوالے سے بھی بات ڈسکس کی تو آج ہم پسالوجی کی طرف موسوید کر رہے ہیں کہ پسولوجی کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے ہماری سار آنی بھی اس م非ہ دختہ وہ رسولی کیا چیز ہے جیسے ورڈنی اٹھ کر رہا ہے یہ گریگ ورڈ ہے یہ کیا جی یہ گریگ ورڈ ہے حسnel ہاو مش خ Stunde لях آپ مش اور ب precisely کہا مطلب حسل موسوید سائنس تب کل سائنس بارانچ compromise دیلنگ و رہتہ ڈوزز کی یہ وہ برانچ ہے فرمکالوجی کی جو ڈوز کو ڈیل کرتی ہے یہ وہ برانچ ہے تو اس طرح سے یہ جو آپ کی برانچ ہے فرمکالوجی کی وہ آپ کی زمرے میں آ رہی ہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرمکالوجی کیا تھا اس میں ہم نے ڈرگ کو ڈسکس کیا تھا یہ فرمکالوجی کی ایک آگے برانچ ہے جو ڈوز کو ڈسکس کرتی ہے کہ کس کو کتنی ڈوز دینی ہے کس ایج میں کتنی ڈوز دینی ہے کس کیمیکل سارٹ کی کس کے ساتھ کتنے کتنی ڈوز کو آسائن کرنا ہے تو ڈوز کیا چیز ہے بستہ نوٹتا ہے نا یہ ڈوز کی سٹیڈی ہے تو ڈوز پھر کیا چیز ہے دیکھیں اگر آپ ایک ٹائم میں کسی بھی میڈیسن کی کسی بھی کلاس کی کوئی ایک ٹیپلٹ لے رہے ہیں تو اس کی وہ آپ کی ڈوز ہے اور اس کی جو قوانٹی ہے یہ شوڑ بھی ایڈوکویٹ ہونے چاہیے ایڈوکویٹ سے کیا بنا ہے کہ وہ ایک اپنا مخصوص ایفیکٹ پروڈیوز کر سکے تھیراپیوٹک ایفیکٹ پروڈیوز کر سکے تو اگر ہم بلیڈش فرمکوپیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دو ڈوزیز دے رہے ہیں اس میں کیا ہے جی ایک منیمم ہے اور اسی کونسی ہے میکسیمم ڈوز ہے تو اگر ہم ڈوزیز کی بات کرتے ہیں تو یہ قوانٹیٹی آف ڈرگ گیون ٹو در پیشن ایڈ ون تائم تو قوانٹیٹی سے کیا مراد ہے یہ قوانٹیٹی شوڑ بھی ایڈوکویٹ تو پروڈیوز سرٹین تھراپیوٹک ایفیکٹ تو بلیڈش فرمکوپیا کیا کرتا ہے جی یہ ٹو ڈوزیز دیتا ہے اس میں ون مینیمم ڈوز اور اگر میکسیمم ڈوز تو مینیمم ڈوز اور میکسیمم ڈوز کو ہم کس طرح سے الیبوریٹ کریں گے کہ مینیمم اماؤنٹ کیا ہے اور میکسیمم اماؤنٹ کیا ہے اس میں بسیکلی ہے کہ یہ ایک آئیڈیا ہے جو پروڈیوز کرتا ہے آپ کا آپٹیمم تھرپیوٹک ایفیکٹ جب اس کو لویسٹ پاسیبل ڈوز ایڈمیسٹر کی جا رہی ہو تو اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی میکسیمم اور مینیمم ڈوز سے کیا مراد ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں میڈین میکسیمم ڈوز کے پیواز دیکھیں اب سمٹیمم ہم کوئی میڈیسن لیتے ہیں ان سے کسی کو چکچڑا پن ہو جاتا ہے کسی کو الرجی ہو جاتی ہے کسی کے ڈائجسٹیو سسٹم میں کوئی پروڑم آ جاتا ہے تو یہ میکسیمم ڈوز سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ وہ دوائی جو کسی پیشنٹ کو اڈمیسٹر کی جائے اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ آئے سیریس سائیڈ ایفیکٹ نہ آئے اس کو کیا کرتے ہیں میکسیمم ڈوز کرتے ہیں اور مینیمم ڈوز کو اسی ہے سمال لیسٹ ڈوز جو ریکوائیڈ ہوتی ہے مخصوص دیزائیر ایفیکٹ پروڈیوز کرنے کے لیے دس مال لیسٹ ڈوز تو یہ آپ کی مینیمم ڈوز ہے اس میں آپ کے پاس پروفائل ایکٹی ڈوز بھی ہے وہ ڈوز جو پریونٹ کرتی آپ کی باڈی کو کسی اٹیک سے with a ڈوز or ڈیزیز the ڈوز which prevents the body from being attacked with a ڈیزیز or ڈیزیز تو یہ پروفائل ایکٹی ڈوز ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جو آپ کو روکتی ہے آپ کی باڈی کو بچاتی ہے ڈیزیز کی اٹیک سے پروفائل ایکٹی ڈوز لانگ گیتے ہیں جو میڈی لیتھل ڈوز ہے یہ وہ ڈوز ہے جو کاؤز کرتی ہے death in 50% of the animal یا experiment یا humans جو ہیں تو اگر ہم United state of farmer کو بھی دیکھتے ہیں تو only and every ڈوز جو ہے ہم اس کو consider کرتے ہیں ہم every ڈوز administer کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں تک یہ آپ کو understanding ہونی چاہیے کہ maximum ڈوز وہ ڈوز ہے جو زیادہ سے زیادہ دوائی ہے جو ہم اپنے پیشنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں ایک مخصوص اس میں آپ کا باڈی کا جو ہے serious effect جو اس کا آرہا ہے lethal آپ کے side effect جو ہے وہ produce نہ ہو رہا ہے اور minimum ڈوز کیا ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جس میں یہ minimum وہ دوائی ہے جس میں expected جو آپ کا effect ہے therapeutic effect ہے وہ produce ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ آرہی ہیں تو اس میں ہمارے پاس next اگر کچھ اور definition بھی ہیں ڈیلی ڈوز کے حوالے سے ڈیلی ڈوز کیا ہے ڈیلی ڈوز وہ total amount of drug جو can be given in the day either a single dose or a combined dose suppose total ڈیلی ڈوز سے کیا مراد ہے sodium amino serisylate is 10 to 15 gram and this should be given in the divided dose دیکھیں آپ کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ دوائیہ آپ نے divided ڈوز میں دے رہی ہے تو آپ اس کو تقریباً almost تین ڈیوائیڈ ڈوزز جو ہیں اس میں آپ اس کو administer کر رہے ہوتے ہیں تو جو total دوائیہ آپ نے دینی ہوتی ہے تین ڈیوائیڈ ڈوزز میں تو اس دوائیہ کو کیا جاتے ہیں ڈیلی ڈوز کا نام دیا جاتا ہے اس پوری دوائیہ کو کیا جاتے ہیں total ڈوز کا نام اس میں اس کو consider کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو آپ کی total daily dose بن دے گیا ہے اس کو آپ کا اس کا اس کا فینومینا جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ ہم نے پوری دوائیہ پر جسٹر کرنی ہے آپ کی باڈی کو اس میں جو ہم maintain کرتے ہیں stable system of drug consumption measurement جو can be use کرتی ہے to follow and compare trends in the utilization of drug within and across therapeutic groups تو اس میں آپ کے پاس جو daily dose ہے وہ آپ کا mainly جو آپ کو consider کر رہیے اس میں کہ آپ کا اس قسم کا scenario بن رہا ہے اس میں کہ daily dose اور total dose جو ہے یہ وہ amount of drug ہے amount of drug ہے جس میں آپ give up کرتے ہیں patient کو دیورنگ فل کورس آف فل کورس آف treatment تو وہ total dose بنی لیکن daily dose ہے اس میں کیا ہو رہا جی کہ یہ وہ دوائی ہے جو آپ ایک لمحے میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں جبکہ جو total dose ہے اس میں ایک پوری treatment بن رہی ہے اس میں جو دوائی دی جاتی اس کو آپ total dose کہتے ہیں تو اگر ہم اس کو single dose دیکھتے ہیں یہ amount of drug ہے جو آپ patient کو پورے course کے طوران دیتے ہیں تو یہ exceed ہو سکتی ہے it should not be exceeded an account of toxicity یہ toxicity سے زیادہ اس کو نہیں ہونا چاہیے یہ should be effective رہنے چاہیے آپ کی اس میں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ dose of colchicin ہے یہ half mg ہے تو total dose کی بنگی 8 mg جو پوری therapeutic treatment میں استعمال ہو جا رہی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس کنسیلر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو total daily dose ہے وہ آپ کی dose بن رہی ہے جو use ہوتی ہے follow and compare trends in the utilization of drug vision and across therapeutic groups little dose has approved by WHO for drug studies and for comparison independent of difference in the prices preparation and quantity as per practitioners تو اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو single dose ہے single dose سے کیا مراد ہے کہ it means that only one dose should be given during the day single dose of emittin is 30 to 60 miligram so single dose emittin ki 32 to see amount taken at one time جو ایک time میں دوائی دے رہے ہیں اس کو single dose کا نام دیا جاتا ہے اس طرح سے آپ total days سے بیواد کرنے سے بھی amount taken during the course of therapy may be subdivided into in divided doses to doses regimen is schedule of dosing 4 times per day for days number of doses total quantity but size of dose 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 regimen is that schedule is dosage regimen is dosage is dosage regimen dosage used to treat certain diseases in a large dose initially to produce an effective concentration as quickly as possible this is treatment treatment and out of and other diseases can be shown to start the effect of to start and to start into اس کا مطلب کوش یوں ہوا کہ اگر آپ کوئی دوائی بیماری کے دوران سٹارٹ میں زیادہ لے رہے ہیں مقدار سے زیادہ لے رہے ہیں تو اس دوائی کو جو مقدار سے زیادہ لے رہے ہیں اس دوران میں جو اس کا بن رہا ہے اس کو آپ لوڈنگ ڈوز کہیں گے اس سے زیادہ افیکٹ آپ پروڈیوز کر رہے ہیں تو اس میں کچھ اس طرح سے کنسٹیشن بنتی ہے کہ ایک میڈیسن ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ سپیٹلی بھی افیکٹ پروڈیوز کرنا جاتے ہیں اور آپ کم ٹائم میں پروڈیوز کرنا جاتے ہیں اس وقت آپ زیادہ دوز استعمال کرتے ہیں اور جلدی افیکٹ پروڈیوز ہوتا ہے تو اس کو آپ لوڈنگ ڈوز کہتے ہیں اگر اس میں ہمارے پاس منٹیننس ڈوز کی بات کریں تو منٹیننس ڈوز یہ وہ استعمال ڈوز ہے جو منٹین کا افیکٹ آپ لوڈنگ ڈوز دیکھیں اب ہم نے ایک ڈوز سٹارٹ کیے کسی ڈیزیز کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈوز استعمال کر دی کسی ڈیزیز کے لیے تو ہم اگر ہمارے پاس وہ افیکٹ پروڈیوز ہو رہا ہے زیادہ افیکٹ پروڈیوز ہو رہا ہے تو وہ افیکٹ جو ہے اس کو اب منٹین بھی کرنا ہے وہ افیکٹ جو منٹین ہو رہا ہے ہمارے پاس اس منٹین افیکٹ کو جس ڈوز کے کینسل منٹین ہو رہا ہے اس دوز کو منٹین ڈوز کا نام دیا جاتا ہے تو منٹین ڈوز جو ہے اس طرح ہمارے پاس میڈین لیتھل ڈوز اور آپ کے پاس میڈین افیکٹیو ڈوز ہے تو لیتھل ڈوز کونسی ہے یہ وہ دوائی ہے لیتھل ڈوز میڈین کنسٹریشن آف ٹاکسی کینٹس دیٹ ویل کل ففٹی پرسنٹ آف آنیملز جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں مخصوص ٹائم میں جو ففٹی پرسنٹ آف آنیملز ہیں اگر اس میں وہ ہو رہے ہیں گل کیا جا رہے ہیں تو اس ڈوز کو لیتھل ڈوز کا نام دیا گیا ہے تو اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ لیتھل ڈوز میں تو جو افیکٹیو ڈوز آ رہی ہے وہ توائی جو پروڈیوز کرتی ہے سپیسیفائیڈ افیکٹ پروڈیوز کرتی ہے ڈیزائر افیکٹ میں ففٹی پرسنٹ آف آنیملز اس کو افیکٹیو ڈوز کا نام دیا گیا ہے تو اس کو دران تھوڑا سا مزید لیبریٹ کریں تو یہ اماؤنٹ آف ڈرگ ہے جو فیٹل ہے نقصان دی ہے ففٹی پرسنٹ آف دیکھ سمید لیبریٹ تو یہ میر کرتی ہے ایکیوٹ ٹاکسیسیٹی آف ڈرگ جبکہ افیکٹیو جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو پروڈیوز کرتی ہے ڈیزائر تھرابیٹی افیکٹ اینس ففٹی پرسنٹ آف سپیریم ایمالز تو دونوں صورتحال میں ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ اس میں کل ہو رہا ہے اور ففٹی پرسنٹوں سے بینیفیشی ہو رہا ہے تو یہ جو ہے اس میں افیکٹیو نسابدہ ڈرگ اس کو کنسیلر کیا گیا ہے تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تھرابیٹ انڈیکس کے حوالے سے کہ تھرابیٹ انڈیکس کیا چیز ہے تو تھرابیٹ انڈیکس آف ڈرگ اس در ریشو ہے یہ ایک ریشو ہے آپ کے ڈوز کی جو پروڈیوز ہوتی ہے پروڈیوز ٹاکسیٹی تو در ڈوز تھرابیٹ انڈیکس سے کیا مراد ہے کہ کوئی دوائی مطلب ففٹی پرسنٹ اگر افیکٹیو ہے اور ففٹی پرسنٹ وہ لیتھل ہے تو اس کو ان کے جو ریشو آپ کے پاس آتی ہے اس کو آپ تھرابیٹ انڈیکس کہتے ہیں تو تھرابیٹ انڈیکس کیا جی یہ ریشو آپ میڈین لیتھل ڈوز تو میڈین افیکٹیو ڈوز جتنی ریشو زیادہ ہوتی جائے گی جتنا تھرابیٹ انڈیکس زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کے لئے درگ افیکٹیو ہوگی تو اس میں جو تی دی فیفٹی ہے درگ ڈوز دین پروڈیوز ایٹ ٹاکسک ایفیکٹ انہیف پپولیشن ایفیکٹیو ڈوز سے کیا ہے درگ ڈوز دین پروڈیوز ایٹھرابیٹ انڈیکس کیا ہے یہ میرمنٹ ہے آپ کے درگ سیفٹی کی بکاز لارج ویلیو انڈیکیٹ وائیڈ مارجن بیٹوین ڈوز تو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹاکسک ڈوز کو تو وہ ڈوز جو ریوائیڈ ہے تو ایلیسٹ ایڈیفائن ٹاکسک ایفیکٹ ایڈیفائن پرسنٹیج آف سیمپل پپولیشن تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ اماؤنٹ آف ڈرگ ہے جو پروڈیوز کرتی ہے انڈیزائرے بل حارم فل افیکٹ آف سیریس نیچر ٹاکسک ڈوز جو ہے ایک دوائی اپنی مقدار سے زیادہ اس کو بار بار کر رہے ہیں زیادہ مقدار میں کسی بارڈی کو دے رہے ہیں تو اس میں جو مقصان دے ہارم فل افیکٹ پروڈیوز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹاکسک ڈوز کہتے ہیں تو فیٹل ڈوز کی ہے یہ وہ اماؤنٹ آف ڈرگ ہے جو لائیبل ہے تو کاز ڈیتھ ڈیو ٹاکسک ایفیکٹ آف دا ڈوز تو یہ آپ کی جو ٹاکسک ڈوز ہے یہ لیتھل ڈوز ہے تو وہ آپ کے پاس لائیبل ہے کاز ڈیتھ ڈیو ٹاکسک ایفیکٹ آف دا ڈرگ ان نارمن پرسن تو یہ آپ کی جو ساری ریفنیشنز ہیں اس میں آپ پسالو جی کے حوالے سے ساری اس کے ریلیٹڈ ڈوز ریلیٹڈ ڈرگز ہیں تو دوز ریلیٹڈ میں سب سے پہلے پسالو جی پھر دوز پھر منیمم دوز پھر میکسیمم دوز پھر دیلی ڈوز اور ٹوٹل ڈوز اور سنگل ڈوز منٹین ڈوز میڈین لیتھل ڈوز اور میڈین ایفیکٹیو ڈوز اور اس کے بعد کے پاس تھیراپیوٹک انڈیکس ہے ٹاکسک ڈوز اور فیٹرل ڈوز یہ تمام جو ڈوزیز ہیں یہ بسیکلی ہم ڈیلی روٹین میں اپنے پیشنٹ کو مختلف سنیریو میں اس کو ایڈمیسٹر کر رہے ہوتے ہیں تو جو اس کا ایڈمیسٹریشن ہے مختلف سنیریوز میں اپنے پیشنٹ کو ایڈمیسٹر کرنے کا تو ان کو مختلف کانٹیز میں مختلف سنیریو میں مختلف ڈیزیز کی سچویشن کے حوالے سے ان کو ایڈمیسٹر کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں انڈرسٹیننگ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ لوگ اس کی پراپر انڈرسٹیننگ لیں تاکہ اگر کہیں کوئی کنفیون ہے تو اس کو کلیر کیا جا سکے تو میں آپ کے لیے بڑھ ویشیز کی کرتا ہوں اللہ حافظ